ایورمیو سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈی او پی ناصر علی موجود ہیں السلام علیکم ناصر کیسے ہیں؟ علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکر کچھ اپنے بارے میں بتائیے ناظرین سننا چاہیں گے کہ آپ کے فاضل کی تھے شو بس سلیل کی اور انہوں نے کتنا کام کیا اور آپ نے کیا ان کو کتنا ان سے سیکھا اور کیسے آپ آگئے انجسٹری میں کچھ اس کو شورٹ آنسر میں بتائیے سب سے پہلے تو ہلی بھئی کہ میں نے گریجویشن کی تو میرے والی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو اس انجسٹری میں آنا ہے اور آپ کو کیمرے کا کیمرے کا سیکھاؤں گو آنا کچھ میں نے کہا کہ تھوڑا ساووویز کا تو پہلے ہی شوق تھا وووویز دیکھتے تھے تو جب فیلڈ میں ہن ہوئے تو ذہن میں تو یہی تھا کہ کیمرہ سسٹرڈ ہوں گے یا اسی سے ریلیٹ کچھ کام کریں گے تو جب سیٹ پہ پہنچے تو ایک آواز آئی سپورٹ بوئی کون ہے تو میرے والی صاحب نے کہا جی کہ یہ بچہ ہے والی صاحب کا نامر شابط ہے میرے والی صاحب کو بھلے ہی سپورٹ بوئی کون ہے تو میری بلا جانے کے سپورٹ بوئی کیا ہوتا ہے تو میری بلا جانے کے سپورٹ بوئی کیا ہوتا ہے تو مجھے احمد حاشمت صاحب ہاں آگا ہے احمد حاشمت صاحب میں کام کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ بیٹا یہ چائے ہے یہ برطن ہے یہ چائے بنا کے لوگوں کو بلایا ہے تو میرے اوپر ایک بینگ تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ چائے کیسے بناتے ہیں پھر میں نے والی صاحب کو بھلایا ہے میں نے کہا جی یہی تو مجھے کہ کیا ہے کہ آپ نے چائے بنانی ہے تو مجھے تو چائے بنانی نہیں آتی تو یہ کیا ہے تو والی صاحب نے کہا کہ بیٹا جو نیچے سے اوپر آتا ہے اس کو اوپر والے کی قدر ہوتی ہے اس پوست کی قدر کرنے کے لیے تمہیں نیچے سے اوپر آنا چاہیے پھر اس طرح سپورٹ بوئی سے پھر آستہ 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 اللہ کا گیجولی بڑھتے گے کتلا رسا کام کیا ہے اس پوٹ بوئی سپورٹ بوئی ہے پروکسمیٹی میں نے ڈیرھ سال تک کام کیا ہے تو جب آپ آئے اس کے بعد جو سفر شروع ہوا تو سب سے پہلے کس کو اسسٹ کیا ہے میرے اوستاد محترم خالد محمود بھٹ سامنے ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج میں بڑا نام ہے خالد صاحب کا بار بڑا نام ہے فلم انڈسٹری اور سٹوڈیوز کی لائن میں کیسے آئے کچھ ایسا ہوا کہ کام زرا پروڈکشن کا سٹاپ ہو گیا تو والی صاحب نے کہا کہ میں تمہیں فلم کے کام میں لے کے جاتا ہوں تو پہلا دن جو میری شوٹ کا تھا سیٹ پہ میں ایز ایک ٹریک آپریٹر وہ فلم کا نام تھا سوہا جوڑا موسیقی جی ٹیلی ویجن اور فلم کے میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ چھوٹی سکرین سے ایک بڑی میگا سکرین جی سر ایک فرق تو بہت زیادہ ہے سب سے بڑا فرقی ہے کہ وہ ایک چھوٹا میڈیم ہے اس کا سکرین کا ٹی بی کا اور آپ نے اس کو فری میں دیکھنا ہے دھر پر بیٹھ کے ایک بندے نے پانچ گھنٹے میں ایک شوٹ لیا ہے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے آپ نے چار سے فن میں چینج کر دینا ہے اور بڑی سکرین کا یہ ہے کہ آپ نے پے کر کے دیکھنا ہے اور اس کا انتظار بھی ہوتا ہے اس کی آپ اس پروفارمنس کو جو آپ دیکھتے ہیں کسی آرٹس کی اس کو جی رہے ہوتے ہو ساتھ جی ناصر ڈائیکٹر کے بارے میں بتائیے کون سا ڈائیکٹر جس نے آپ کو ٹف ٹائم دیا اس سیٹ کے اوپر ڈائیکٹر تو ہر فریم میں ہی ٹف ٹائم دیتے ہیں اپنے اپنے ہی ساپ سے لیکن سب سے ٹف اور جس میں بہت مشکل پیش آئی کام کرنے میں اور جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا وہ ہمارے آبا جان آبا آسانس کے جی ناصر کوئی رنگلین دنیا کے بارے میں بھی بتائیے ناظرین کو کہ ڈی اوپی تو اکثر افیر وغیرہ ہو جاتا ہے انتار کے ساتھ کچھ اسبار کو بتائے آپ کو بھی ہوا ہوگا ہے نہیں میرا ایسے اتنا لکی نہیں رہا ہوں میں اپنی لائف میں کیا ہوا ہی نہیں ابھی تک نہیں مجھے کیا مجھے آپ نے فرپوز نہیں کیا آپ نہیں بہلے بھوشش بھی نہیں کی اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ آگے فردر آپ اس وقت کون کون سے پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ ایم ٹی اے فلم کے بارے میں بھی بلکت آئی ہے ایم ٹی اے فلم کے ذائرے کے ساتھ آپ کافی فلمیں کر رہے ہیں یہ بھی ایکسپریئنس شیئر کیجئے ناظرین سے ایم ٹی اے فلم کی کیا بات کریں ملک صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور بہت مطلب اس ٹائپ کے پوڈیسر آج کل نہیں ہیں اس فیلڈ میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو ابھی ہمارے ابھی جو ان پوڈیسر کے ساتھ مسئلہ ہے جو ابھی کام کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے کٹیشن کو دیکھتے کہ کٹیشن کیا ہی ہے ملک صاحب کے ساتھ ایسا کچھ سین نہیں ہے جی ناظرین کو کوئی مسیج دے دیں دوہزار اکیس نیا سال تاغاز ہے تو کیسا پچھلا سال تو بہت عجیب رہا اور بہت بڑے بڑے نام ہمارے انڈسٹر کے آج نہیں ہیں ہمارے عباس تو آپ کو مسیج دینا چاہیں گے ناظرین کو تو دیجئے اچھا مسیج ہے جی مسیج یہی ہے کہ اپنے اردگرد دیکھیں لوگوں سے پیار کریں اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک دوہزار اکیس جو ہے وہ دوہزار بیس جیسا دوبارہ کبھی سال نہ آئے یہ بہت ہی بڑے بڑے لوگوں کو یہاں سے لے گیا اتنے اتنے اچھے نام اتنے اتنے بڑے لوگ اس فیلڈ سے جا چکے ہیں اور جیسے کہ کاؤر نائنٹین چل رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک نیکسٹ کے بھی ایسا سال نہ آئے جی ناظرین ناظرین سے ہم اجازت لیتے ہیں اور اپنی کیمرہ ٹیم نائم دانش پر آچا کے پیئے ساتھ اسلام علیکم